حالی بوتلوں کے ڈکن سے ہم کچھ ایسا بنائیں گے جو آپ نے پہلے نہ دیکھا نہ سنا اس کے علاوہ یہ خوبصورت ارگنائزر بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ گھر میں ہی موجود ہوں گی عاموں کو ہم کھانے کے علاوہ کس کام میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سوچ بورڈ صاف کرنے کا بہت ہی آسان ترین طریقہ بتاؤں گی ایک جھٹکے میں آپ صاف کر لیں گے چائے اور مرچوں کا کیا کمبینیشن ہے یہ مل کے کون سا ایسا ہمارا منی سیونگ کام کریں گے جس سے ہمارے بہت سارے پیسے کی بجت ہوگی اس کے علاوہ آٹا کیسے گھن دیں گے کہ روٹی آپ کی بہت نرم اور پھولی ہوئی بنیں گے بہت ہی زبردست قسم کی کچن ٹپس آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ویڈیو سکیپ کیے بینہ مکمل واج کریں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتی ہوں جو گھر میں مکھیوں کو بگانے کا باعث بنے گی سب سے پہلے تو کسی پیالی میں ہاف کف پانی ری لیں اس کے بعد آپ نے ایک چمچ اس میں بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اور ایک چمچ کے قریب آپ نے اس میں سرکا ڈالنا ہے دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنی سلیبز کو اچھی طرح کپڑے سے اس پر پوچا لگائیں بلکل بھی مکھی نہیں آئے گی کیونکہ وینگر جو ہے نا اس سے مکھی بہت دور باغتی ہے آپ کی کچن سلیب کچن ٹاپ جو ہے وہ چمکنے بھی لگ جائے گا اور مکھیوں سے بھی بلکل مکھی فری ہو جائے گا کیونکہ یہ مکھیوں ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں موں پہ بیٹھتی ہیں اور ہمارے برتنوں پہ بیٹھتی ہیں اور ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو ان سب سے بچنے کے لیے سرکے والا پوچا اور اس کے بعد آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا لازمی ڈالنا ہے کیونکہ اس سے صفائی بھی ہو جائے گی اور مکھیوں سے چھٹکارہ بھی مل جائے گا اور اسی سلیوشن سے آپ نے صاف کرنا ہے اپنا سوچ بورڈ اس میں میں نے شامل کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا صرف میٹھا سوڈا اور سرکا اس سے دیکھیں یہ بہت زیادہ گندہ ہے ہاتھ لگ لگ کے ہی گندہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بہت اختیار کے ساتھ آپ نے نے چوڑ کے یہ نا وہ کے پانی آپ اس سوچ بورڈ میں ڈال دیں تو بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے صاف کرنا ہے جہاں پہ آپ کا جو ہے نا وہ یہ پوچا نہ جائے وہاں پہ آپ نے ائر بڑھ کا استعمال کرنا ہے سوری کارٹن بڑھ کا تو بہت اچھے سے آپ نے کلین کرنا ہے اور اتنا زیادہ آسانی کے ساتھ نا اس سے داگ دبے اتر جاتے ہیں میٹھا سوڈا اور سرکا اس کا کمبینیشن تو ہے ہی صفائی میں کمال کا کام کرتا ہے ہمارا گھنٹوں کا کام منٹوں میں اور ہمارا بہت سارا ٹائم بچتا ہے ہمارا بہت سارا پیسہ بچتا ہے چیزیں حراب ہونے سے بچ جاتی ہیں تو لازمی آپ ٹرائے کیا کیجئے کچن کی صفائی میں سب سے زیادہ جو اہم رول ہوتا ہے نا جو میرے کام چیزیں آتی ہیں وہ سرکا اور میٹھا سوڈا ہے اس سے میں اپنی ہر قسم کی کچن کی آئٹمز جو ہے وہ صاف ستھرے کر لیتی ہوں اب یہ سوچ بورڈ جو ہے آپ کو کسی کلینر کی یا کسی پیسے دے کے حریدنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی کلینر سے آپ یہ ہوم ایڈ کلینر بنائیں چھوٹا سا تھوڑا سا اور اپنی بہت ساری چیزوں کو صاف کر لیں گرینڈر کا جا گرینڈر کی مشین وہ بھی اس سے بہت زیادہ چمک جاتی ہے جتنے بھی گھر کے سوچ بورڈ ہیں سارے آپ اس طریقے سے صاف کر لیں گے تو بہت اچھے سے جو ہے نا وہ کلین ہو جائیں گے اور آپ کا بہت سارا پیسہ اور ٹائم بچے گا امید کرتی ہوں میرے یہ والی ٹپ یہ والی آئیڈیا اچھا لگے گا مکھیوں سے بھی چھٹکارا اور ساتھ میں آپ کے کچن کی صفائی بھی ہو جائے گی نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں روٹی اچھی تب بندی ہے اگر آٹا اچھا گندہ ہو اچھا آٹا گندنے کے لیے اس میں دو چمچ کے قریب آپ کوکنگ آئل شامل کریں جو بھی آپ سالن میں ڈال دیں ہنڈی میں ڈال دیں وہ والا کوکنگ آئل دو چمچ نمک بالکل بھی شامل نہ کریں کیونکہ مجھے تو نمک والی روٹی بالکل بھی پسند لیں گے اس کے بعد آپ نے ہاف کپ کے قریب اس میں دودھ شامل کر لینا ہے کچھا ہو یا پکا ہو کوئی بھی دودھ جو ہے وہ چل جائے گا جو آپ کے گھر میں چائے کے لیے آتا ہے تو آپ نے اس میں ادھا کپ دودھ اور دو چمچ کوکنگ آئل ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تھنڈے پانی سے گوند لینا ہے کیونکہ گرمیوں میں تھنڈے پانی سے گوندتے ہیں اور سردیوں میں گرم پانی سے تو اس طریقے سے اگر آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھے سے آٹا گوندیں گے اور اس کے بعد آپ نے جب اسے اچھی طرح بگو لینا ہے تو اسے دس منٹ کے لیے ریسپ دینا ہے اس کے بعد آپ کا آٹا بہت زبردست گوندے گا روٹی آپ کی نرم اور پھولی پھولی بنے گی اور یہ زبردست ٹھپ ہے اس کے علاوہ اگر آپ دودھ نہیں شامل کرنا چاہتے تو دو چمچ دہی شامل کر لے دہی ہو یا دودھ ہو وہ کام ایک ہی کریں گے اور آپ کا آٹا اتنا نرم ہوگا اور روٹی بھی اتنی نرم اور پھولی پھولی بنے گی کہ آپ کو پکا کے مزا آ جائے گا اور کھانے والے کو بہت مزا آئے گا آٹا تو ویسے بھی گوندنا ہے اور اگر سلیکے یا کرینے سے گوند لیں گے تو آپ کی روٹی بھی اچھی بن جائے گی بہت ہارڈ اور بلکل ڈرائی سی روٹی بلکل نہیں بنے گی بہت فلفی اور بہت خوبصورت روٹی بنے گی جو کہ کھانے والے کو بھی مزا آ جائے گا امید کرتی ہوں یہ والی ٹپی آپ کو اچھی لگی ہوگی موسٹلی لوگ نمک شامل کرتے ہیں لیکن مجھے نمک کا ٹیسٹ آٹے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس لیے میں کبھی بھی نمک آٹے میں نہیں ڈالتی ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آیا نمک سے تو آپ آٹے میں شامل کر سکتے ہیں کھوکنگ آئل کے ساتھ یہ جو ہم آٹا گونتے ہیں نا یہ ہماری ایکسرسائز بھی ہوتی ہے ہمارے مسلز بھی مضبوط ہوتے ہیں اس سے نیکسٹ ٹپ کی طرف چلتے ہیں عام جو ہے وہ کھانے میں سب کو پسند ہے لیکن عام سے جو آج میں کام لینے لگی ہوں نا کئی بار یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پھر بچہ بھی گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی مرد نہیں ہوتا تو ہم کس سے دکان پر بھیج کے تو کیا کسی کے لیے منگوائے تو اس کے لیے میں جب عام کا سیزن ہوتا ہے تو عام کے ساتھ یہ کام کرتی ہوں ادروائز میں کیلہ یا سیب وہ بھی اس طرح سٹور کر لیتی ہوں تو اسے کیوبز کی شکل میں کٹ لیں اور اسے آپ نے فریز کر لینا ہے جب بھی کوئی مہمان آپ کے گھر میں آئے تو آپ دودھ اس میں شامل کر کے تو فٹا فٹ سے ملک شیک بنا کے تو آپ اس کی توازوں کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ بہت اچھے سے اس کے کیوبز بن جاتے ہیں تو یہ آپ نے ڈبے میں ڈال کے ایک میں ڈالیں یا دو میں تو رکھ لیں تو یقین کیجئے جب بھی کوئی مہمان آئے گا تو آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں بنے گی کہ آپ گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے شاپ سے کوئی کوڈ رنگ مگوائیں تو کوڈ رنگ سے ہزار درجے بہتر یہ والا ٹرنگ ہے جو کہ بہت صحت بخش بھی ہے اور مہمان پہ آپ کا بہت اچھا تاثر بھی ڈالے گا اور آپ جو ہے نا آپ کو مہمان نوازی تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ سب کوئی کر کے خوشی ہوتی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ سیو کر دیں گے تو آپ کو بہت اچھا لکے گا اور آپ کا بہت سارا پیسہ بھی بچے گا کیونکہ آپ جب گھر میں آتے ہیں تو دو یا چار جو لے کے نا تو اس سے آپ اس طریقے سے فریز کر دیں تو وہ آپ کو مہمانوں کے کام آئیں گے خود بھی آپ نے شیک پینا ہو جب کوئی بچہ زید کر لے تو فوراں آپ اسے شیک بنا کے دے سکتی ہیں تھوڑے سے دودھ میں آپ نے چینی ڈالنی ہے اور اس کے بعد یہ کیوب آٹس ڈال لیں یا ایک گلاس ڈالنے تو کم بھی ڈال لیں تو فٹا فٹ سے آپ کا جو ہے نا وہ ملک شیک بہت مزے کا ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے ویسے تو اب آم چھیلنے بیٹھیں تو کافی دیر لگ جاتی ہے آپ کو شیک بنانے میں لیکن اس طریقے سے جو ہے نا بہت آسانی کے ساتھ بہت جلدی جلدی جو ہے نا وہ شیک ریڈی ہو جاتا ہے دو فوڈ سیور باکسز لے کے تو اس میں میں ڈال کے تو فریز کر رہی ہوں امید کرتی ہوں میری یہ والی ٹپ اچھی لگے گی اور آپ کو بہت پسند آئے گی تھوڑی سی بھی اگر آپ کو میری گوٹی پچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں پیارا سا کمنٹ دیں کہ آپ کو کون سی والی ٹپ پچھی لگی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا سبس مرچے جب ہم کارتے ہیں نا تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم وہی ہاتھ مو پہ مو ساف کر لیتے ہیں پسینہ آیا ہوتا ہے تو وہ مو پہ اتنا زیادہ جلن ہوتی ہے اور لڑتی ہیں نا یہ مرچے تو اس کے لیے طریقے کر یہ ایک ایک فوک لے کے تو اچھی طرح اس میں ڈال کے اس طریقے سے اگر آپ کاریں گے جتنی مرچے کارنی ہیں آپ کو بالکل بھی جو ہے نا وہ ایریٹیٹ نہیں کریں گی کئی لوگوں کو تو اس سے اتنی الرجی ہوتی ہے نا کہ پورے جسم پہ یہ لڑنے لگ جاتی ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا ایشو ہے اگر آپ سالن بناتے ہوئے اس طریقے سے کارٹ لیں گے نا سبز مرچے جو ہے نا بھنڈی میں جس طرح زیادہ ڈالی جاتی ہیں تو اس طریقے سے آپ جتنی بھی مرچے آپ نے کارٹ نہیں ہے آپ کو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہ آپ کو جلن ہوگی اور نہ ہی آپ کو ایریٹیٹ کریں گی اس طریقے سے سلائسیز میں کارٹنا ہے اور اگر آپ نے اسے مزید باریک کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی درمیان میں اسے کارٹیں گے تو یہ اور زیادہ باریک ہو جائیں گے میں چائے پی رہی تھی تو چائے پینے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ میں سبز مرچے تو بنانے ہی لگی ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہی آئیڈیا بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ اس کی کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے جو کہ آپ کو کسی جلن کا باعث نہ بنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں یہ جو بوتلیں ہمارے گھر میں کولڈرنگ کی آتی ہیں یہ بہت کام آتی ہیں یہ بلکل بھی جو ہے نا کولڈرنگ تو ہم پی لیتے ہیں لیکن یہ جس کام آتی ہے نا وہ کمال کا کام ہے ہم اس سے بہت سارے اپنے ارگنائزر بنا لیتے ہیں بہت سارے ہمارے ہوم ڈیکور میں یہ کام آتی ہیں اور آج میں اس سے زبردست قسم کا جو ہے نا وہ پینسل سٹینڈ بنانے لگی ہوں اگر آپ اس میں چمچ سٹینڈ بھی بنانا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں میک اپ کے لیے برشیز وغیرہ آئی لائنر وغیرہ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن میں جو ہے نا وہ پینسل باکس بنانے لگی ہوں کیونکہ اس کی مجھے اشد ضرورت تھی اس طریقے سے آپ نے رکھ کے تو ایکول آپ نے اس پہ ایک لائن لگا لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اسے کٹر کی مدد سے کٹ کر لینے ہیں اور اگر کٹر نہیں ہے تو آپ کینچی کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں اسے بہت آسانی کے ساتھ بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دونوں جو ہے نا وہ ایک ہی سائز میں کٹی جائیں یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹی ہو جائے اور ایک بڑی ہو جائے یہ بکار سی بوتلیں جو لوگ پھینک دیتی ہیں میں تو بالکل بھی نہیں پھینکتی ہوں میں ان سے کچھ نہ کچھ جو کارڈ بنا لیتی ہوں کوئی نہ کوئی میں ایسی چیز بناتی ہوں جو کہ میرے بہت کام آتی ہے اس طریقے سے آپ نے اسے کٹ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو ایجیز ہیں وہ شارپ نہ ہو انہیں آپ نے تھوڑا سیٹ کرنا ہے گرم طویٰ چھولا آن کر لیں اس کے بعد گرم طویٰ پہ اس طریقے سے آپ کچھ سیکنڈز کے لیے کریں گے تو اس کے اوپر جو اس کی شارپنس ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہو جائے گی اور آپ کے جو ہاتھوں پہ لگنے کا حدشہ نہیں رہے گا گلو گن کی مدد سے ہم نے انہیں آپس میں جو ہے نا وہ اچھے سے جوڑ لینا ہے تاکہ یہ ہمارا جو ہے نا ایک مضبوط پینسل سٹینڈ بن کے ریڈی ہو الفی یا کوئی بھی چیز اس طریقے سے نہیں جوڑتی ہے جو گلو گن میں مضبوطی ہوتی ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے گلٹل شیٹ اس طریقے سے آپ نے جتنی بھی لگانی ہے اسے حساب سے کٹ کر کے تو آپ اس کے جو کناروں پہ لگا لیں گے تو بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا ہمارا ارگنائزر ریڈی ہوگا جو کہ پڑا ہوا بھی اچھا لگے گا سٹیڈی ٹیبل پہ اور آپ کے بچے بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ آپ نے اتنی بیکار سی بوتلوں کے ساتھ اتنا خوبصورت اور پیارا سا جو ہے نا وہ ارگنائزر بنا لی ہے میں کوئی بھی چیز پھینکتی نہیں ہوں میرے بچے کہتے ہیں ماما آپ تو کورے والے سے بھی آپ کا بس چلے تو اس سے بھی چیزیں لے لے تو یہ ہے کہ جو چیزیں پھینکنے کے لائک ہوتی ہیں پھینکنے سے پہلے سب مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہیں اس میں کچھ چاہیے تو نہیں اور مزے کی بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی نکل جاتی ہیں جو مجھے چاہیے ہوتی ہیں اور میں ان سے لے لیتی ہوں اس شیٹ میں بہت سارے کلر ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی کے اپنی پسند کا کلر لگا سکتے ہیں اس کی اوپر کچھ خوبصورتی کے لیے لگانا تھا پہلے میں نے کچھ پھول بنائی لیکن وہ پھر مجھ سے اچھے نہیں بنے پھر میں نے ایک خوبصورت سے ہارڈ شیف بنا کے نا تو وہ میں نے اس کی اوپر لگا دیئے تاکہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ مزید بڑھ جائے سنٹر میں لگانے لگی تھی لیکن پھر مجھے یہاں پہ اچھا نہیں لگا میں نے سوچا ایک سائیڈ پہ لگاتی ہوں دو چھوٹے چھوٹے ہارڈ کاٹ کے میں نے اور بھی اس میں لگائے تھے دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کتنی ساری اس میں پینسلز اور جو ہے نا پوائنٹر اور مارکرز اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں اس کے بعد یہ جو بوتلوں کے ہوتے ہیں نا بوتلوں کی میں چیزیں بنا لیتی ہوں کولڈرنگز والی اور یہ جو کیپ ہے نا ان سے آج میں ایک زبردست قسم کی چیز بنانے لگی جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی کوئی سا بھی کپڑا جو آپ کو اچھا لگے کوئی پرنٹ آپ کو اچھا لگے تو وہ آپ اس کے نیچے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس نے اس کے ساتھ چپکنا ہے جو بھی آپ کو پرنٹ پیارا لگے وہ آپ یہاں پہ وہ والا کپڑا رکھ سکتے ہیں انہیں آپ ایک پھول کی شیف میں رکھ لیں بلکل برابر برابر رکھنا ہے کوئی آگے پیچھے نہ آئے اس کے بعد جو نیچے کپڑا رکھا ہے وہ ہی اس کے اوپر بھی دے لیں کپڑے کی مدد سے ڈھک دیں اور اس کے بعد اس تری کو گرم گرم جو ہے نا اس کے اوپر لگا کے تو کچھ سیکنڈز کے لیے آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا اسے پریس کرنا ہے کپڑے کے ساتھ یہ سارے جو کیپ ہیں وہ چپک جائیں گے اور بہت خوبصورت اور پیارا سا جو ہمارا ہے نا میٹ ریڈی ہوگا جس پہ آپ گرم گرم چائے رکھ سکتے ہیں پانی کا گلاس رکھ سکتے ہیں کیونکہ کئی بار جی ہے کہ شیشے کا ٹاپ پہ ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو وہ داگ پڑ جاتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور زیرو کاسٹ ہمارا میٹ جو ہے وہ ریڈی ہوگا اس پہ آپ چائے کا کپ رکھ سکتے ہیں پانی رکھ لیں کوئی بھی چیز آپ کسی بھی قسم کی رکھ سکتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت ہی پیارا لگے گا اور آپ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا بھی بہت اچھا لگے گا بس کچھ ہی سیکنڈز کے لیے آپ نے اس پہ پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اٹھانا ہے اور یہ دیکھیں یہ کپڑے کے ساتھ چپک چکے ہیں ایک سائیڈ پہ آپ کو یہ لگے گا دوسرے سائیڈ پہ ایسے نظر آئے گا اور دوسری سائیڈ پہ آپ کا کپڑا ہوگا جو بھی چیز آپ نے اوپر رکھنی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں کینچی کی مدد سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بلکل آپ نے اسے کٹ کر لینا ہے تاکہ یہ فلاور سا وہ خوبصورت سا جو ہمارا بن ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے اچھی طرح صفائی کے ساتھ کٹ لیں امید کرتی ہوں میری آج کی جو ساری ٹپس ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی لازمی آپ نے ایک منٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو کون سے والی ٹپس زیادہ اچھی لگی ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی میڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس سے پہلے میں آپ کو اس کا فائنل دکھاتی ہوں کہ یہ پڑا ہوا کیسے لگے گا میری ٹیبل پہ یہ کپڑا آپ نے اگر میرے پاس تو چھوٹی کینچی نہیں تھی بڑی ہے چھوٹی ہے تو وہ اس کے سارے کنارے جو ہے نا وہ بہت اچھے سے اس کے کٹ ہو جائیں گے کوئی بھی کپڑا جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اپنی پسند کا اس کے نیچے لگا سکتے ہیں ایسے بھی آپ رکھ لیں گے اگر آپ نے اسے الٹا کر کے رکھنا ہے تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جب شیشے کے ٹیبل پہ ہم رکھتے ہیں تو چائے کا داگ پڑ جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ پڑا ہوا بھی بہت پیارا لگے گا جی تو کیسے لگے آپ کو میرے آئیڈیاز پھر ملیں گے اللہ فیز